اگر آپ کے بالوں کی گروتھ رکھ چکی ہے اور شدید قسم کا ہیئر فول چل رہا ہے یا پھر بالوں کی شائن کہیں نہ کہیں گھم ہو چکی ہے اور آپ بھی فریزی نس اور دو موہے بالوں جیسے مسائل کا شکار ہیں تو آج کی ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لیے ہے السلام علیکم اور ملکم بیک ٹو می چینل تو جی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی ایک میجیکل سا ہیئر روائل جو آپ کے بالوں کے تمام کے تمام مسائل کو انشاءاللہ امیزنگ سا سلوشن دے گا ٹرسٹ می یہ تیل نہ کسی میجیک سے کم نہیں ہے کچھ ہی دیر کے یوز سے آپ کے بال اتنے اچھے ہو جائیں گے کہ آپ کو کنڈیشنر تک کی ضرورت نہیں پڑے گی اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو بنانے کی تمام کی تمام چیزیں آپ کی کچن میں ہی موجود ہوں گی تچلو جلدی سے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اچھے جی تیل بنانے کیلئے سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے ہوگا ایک خوبصورت سا برتن ویسے برتن اگر خوبصورت نہیں ہوگا تو پھر بھی کام چل جائے گا لیکن کوشش کرنا کہ موٹے پیندے والا برتن ہی یوز کرو اور اگر آپ لوگ لوئے کی کڑائی یوز کرتے ہونا تو بیسٹ ہو جائے گا اور برتن میں نکالتے ہیں جی ایک کپ تیل میں نے یہاں پہ ایک کپ سرسوں کا تیل یوز کیا ہے آپ لوگ چاہیں تو اپنی پسند کا کوئی سبھی تیل یوز کر سکتے اور میری طرف سے کھولی چھٹی ہے ویسے تیل وہی یوز کرنا جس کا اورگینک ملنا آسان ہو نیکسٹ باری آتی ہے جی سٹار آف دی شو کی تو دو میڈیم سا اس کی پیاس لے کر کہ ان کو میں نے بہت ہی باریک باریک سا کٹ کر لیا حیال اس بات کا رکھنا کہ پرپل والی پیاس ہی یوز کرنا سفید والی پیاس یوز نہیں کرنے پیاس میں موجود ہوتی ہے جی سلفر جو ہمارے بالوں کی صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے یہ گنج پنجہ سے مسائل کو دور بگاتا ہے نئے بال اگاتا ہے اور بالوں کی لیندھ کو بہت تیزی سے انکریز کرتا ہے ایک چتھائی کپ یا پھر ایک کورٹر کپ اس میں جائے گا جی کوکونر ٹائل یا ناریل کا تیل اور یہ بالکل آپشنل ہے اس کے بینہ بھی تیل بن سکتا ہے ابھی بس فلیم کو اون کریں گے تین سے چار منٹ کے لیے فلیم کو ہائے کرنا ہے اس کے بعد بلکل ہی لو کر دینا ہے اور لو فلیم کے اوپر ہی ہم نے سارا پروسیس کرنا ہے تیل کو لو فلیم پہ ہی پکانا ہے نیکسٹ اس میں شامل کریں گے جی لیسن تقریباً دس سے پندرہ کلین دیسی لیسن کی یوز کر رہی ہوں ان کو بیچ میں سے میں نے کٹ کیا ہوا ہے اس لیے آپ کو زیادہ لگ رہا ہوگا بیسے یہ بالوں کی ہیلتھ کے لیے اتنا بینیفیشل ہے اتنا زیادہ بینیفیشل ہے کہ اگر آپ لیسن کا پانی اور کیسٹر آئل ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے بھی گنجپن کی علاج کے لیے یوز کرتے ہونا تو آپ کو اچھے ریزرٹس ملیں گے اور مزید کچھ بھی ایڈ کرنے سے پہلے ایک چیز کلیئر کر دوں کہ آپ چاہیں تو اس تیل کو صرف اور صرف سرسوں کے تیل میں بھی بنا سکتے ہو چاہیں تو کوکونٹ آئل میں بنا لیں ورنہ دونوں کو مکس کر کے بھی بنایا جا سکتا ہے لیکن سرسوں کا تیل چونکہ ایویلی اورگینک مل جاتا ہے اس لئے میں سرسوں کا تیل یوز کر رہی ہوں دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سردیاں چل رہی ہیں اور کوکونٹ آئل بلکل جلدی ہی جم جاتا ہے تو سرسوں کا تیل ہی بیسٹ رہے گا اگر آپ لوگ اس کو گرمی کے موسم میں بنا رہے ہو تو کوکونٹ آئل بیسٹ رہے گا لیکن بات یہ ہے کہ جب بھی کوکونٹ آئل یوز کرو تو میک شور کہ وہ اورگینک ہو اور ایکسٹر ورجنو ہافٹی سپون اس میں شامل کریں گے میتھی دانہ جو بہت زیادہ رچھے آئیرن اور پروٹین میں آپ سبھی لوگ چانتے ہوں گے کہ ہماری بوڈی کار بیلڈنگ بلوگ کی پروٹین ہے اور بالوں کی گروت کے ریلیٹڈ کوئی بھی پروڈکٹ اٹھاؤ گئے تو اس میں آپ کو میتھی دانہ کا استعمال ضرور سے ملے گا اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے دانے میں ہر چیز کا علاج چھپا کے رکھا ہوئے کلونڈی سے پارفول چیز تو کوئی ہوئی نہیں سکتی یہ آپ کے بالوں کی شائن کو انکریز کرے گا آپ کے بال گیر رہے ہیں یا گیر چکے ہیں دونوں ہی سیچویشنز میں یہ آپ کو فائدہ دے گی ساری چیزیں شامل ہو چکی ہیں تو ابھی بات کرتے ہیں کہ اس کو پکانا کیسے ہے اس کو پچیس سے تیس منٹ کے لیے بلکل لو ہیٹ پر پکائیں گے فلیم کو بلکل بھی ہائے مت کریے گا لو ہیٹ پر پکائیے گا کسی بھی چیز کا کلر چینٹ نہیں ہونا چاہیے نہ تو ہم نے پیاز کو براؤن کرنا اور نہ ہی لیسن کا کلر ڈارک ہونا چاہیے اور یہ دیکھیں جی تیس منٹ تک سبر سے کام لیتے ہوئے میں نے اس کو پکایا کسی بھی چیز کا کلر ڈارک نہیں ہوا ٹرسٹ می یہ آئل آپ کے بالوں کے لیے بلکل ایک میڈک جیسا ہوگا دو سے تین ہفتوں کے درمیان ہی آپ اس کے ریزرڈز دیکھنے شروع کر دو گے اور ریگولر یوز سے تو آپ کو اپنے بالوں سے پیار ہو جائے گا میں مزاق نہیں کر رہی آپ اس کو ٹرائے کر کے دیکھ لینا مساج سے بلڈ سرکولیشن تیز ہوتی ہے جو بالوں کی ہیلتھ کے لیے گروت کے لیے شائن کے لیے ہر چیز کے لیے اچھی ہوتی ہے تو آپ نے دس پندرہ منٹ کے لیے بالوں میں مساج کرنا ہے پھر سو جانے ساری رات کے لیے اس کو لگا رہنے دو گے تو بیسٹ ہو جائے گا بہت اچھے ریگولرز ملیں گے ادروائز اس کو تین سے چار گھنٹے کے لیے لگا کے بھی شیمپو سے واش کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے تو مینیمم آپ اس کو چالیس سے پینٹالیس منٹ کے لیے بالوں میں لگا ہی رہنے دینا ہفتے میں آپ نے اس کو تین دفعہ یوز کرنا ہے تین دفعہ سے زیادہ یوز مت کریے گا کیونکہ روز روز شیمپو کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے ہاپفولی جی میں نے ساری چیزوں کا اچھے سے ایکسپلین کر دیا ہوگا لیکن پھر بھی اگر آپ کا کوئی کوشن ہو تو آپ مجھے کومنٹ سیکھن میں پور سکتے ہو پس فٹ افر سے چینل کو سبسکرائب کر دو ویڈیو کو لائک کر دو آپ سے ملوں گی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نیو ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سارا حیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا آفیہ آمان اللہ با بائی